جب نیوزی لینڈ کی ٹیم سیکیورٹی کنسرنز کا بہانہ بنا کے میچ سے کچھ لمحات پہلے پاکستان کا دورہ کینسل کر کے واپس نیوزی لینڈ چلی گئی تھی تب سے پاکستانی عوام اس میچ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی اور فینز یہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان میدان کے اندر جا کے نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی کنسرنز دور کرے اور کل کچھ ہمیں یہی دیکھنے کو ملا پاکستان نے ورسٹائل لوکنگ نیوزی لینڈ کو صرف 134 رنز تک محدود کر دیا پاکستان نے بال ون سے ہی نیوزی لینڈ کے بیٹسمنوں پر چڑھائی کر دی اور انہیں کہیں پر بھی کل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا حارس روک جو کہ انڈیا خلاب بہت اکنامیکر رہے اور انہوں نے وہاں پہ رنز کے فلو کروکا انہوں نے کل نیوزی لینڈ کے خلاف نہ صرف رنز کے فلو کروکا بلکہ چار اہم وکٹیں حاصل کی پہلے انہوں نے مارٹن گپٹل کو آؤٹ کر کے ان کی اپننگ پارنشپ کو توڑا اس کے بعد آخر کے اوورز میں دینجرس لوکنگ ڈیورڈ کنوائی کی وکڑ حاصل کر کے یہ چیز میک شور کی کہ آخر کے اوورز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بڑھ کر افتاری سے رنز نہ بنا سکے اگر ہم پاکستانی کرکٹین کے چیز کی بات کریں تو اوپنرز نے تو قدر بہتر آغاز پروائیڈ کیا پاکستانی ٹیم کو لیکن یہ ٹارگٹ کبھی پاکستانی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا ایک تو پچٹری کی بھیو کر رہی تھی دوسرا یہ کہ سیکنڈ اننگز کے اندر ہمیں ڈیو فیکٹر نہیں دیکھنے کو ملا جس طرح سے انڈیا خلاف میچ کے اندر سیکنڈ اننگز کے اندر ہم نے دیکھا کہ اوز پڑھ رہی تھی کل ایسا شارجہ کے اندر ہمیں کچھ نہ دیکھنے کو ملا اس کے ساتھ دوسری اننگز کے اندر بال نیچے رہ رہا تھا اگر آپ کو بابر آزم کی وکڑ یاد ہو تو بابر آزم اس گین سے امید کر رہے تھے کہ شاید یہ تھوڑی باؤنس ہوگی لیکن وہ بال نیچے رہی اور بابر آزم وہ کھیلنے میں چونگے میڈل آورز کے اندر پاکستانی بیٹ ہے بیٹسمنوں نے اپنی وکڑیں ضائع کر دی اور کیا کہنے نیوزیلینڈ کے فیلٹرز کے جنہوں نے ایک موقع بھی ضائع نہ ہونے دیا اور ڈیوڈ کنوائی نے جو محمد عفیز کا کیچ پکڑا اسے کیچ آف دی ٹورنمنٹ قرار دیا جا رہا ہے آخر کے اندر آکھ کے نیوزیلینڈ کی ٹیم آہستہ استحاوی ہوتی جا رہی تھی اور کہیں پر لگ رہا تھا کہ شاید یہ میچ کہیں سے پاکستان کی ہاتھوں سے کسے کنا جائے لیکن پھر ہمیں آصف علی کا جادو دیکھنے کو ملا پاکستانی ٹیم کو آخری پانچ آورز کے اندر چوالیس رنس چاہیے تھے اور اس پچ کے اوپر اتنے بڑے سکور کرنا تب تک ممکن نہیں تھا جب تک آپ کے پاس ایک فینشر نہ ہو اور تب ضرورت پڑی آصف علی کی جنہوں نے سترمیں آور میں اکٹھے دو چھکے لگا کر مومنٹم دوبارہ سے پاکستان ٹیم کی طرف شفٹ کر دیا اور انہوں نے بہت کم گیندوں پر برکرفتار رننگز کھیلتے ہوئے پاکستانی ٹیم کو فینش لائن پار کروا دی پاکستانی ٹیم نے 2016 سے لے کے اب تک یو ایک اندر ٹوٹل تیرہ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں اور اس نے تمام کے تمام ان ٹی ٹونٹی میچز میں فتح حاصل کی ہے پاکستانی ٹیم نے ٹورنمنٹ کا غاز دو بڑی ٹینز کو شکست دیکھر کیا ہے اور اب انہیں ٹورنمنٹ کے لیے فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم نے اپنے مشکل میچز کھیل لی ہیں اور اب ان کا سامنا قدر آسان حریف کے ساتھ ہے پاکستانی ٹیم کے ابھی بھی تین میچز باقی ہیں جس میں اسے افغانستان، نمیمبیا اور سکارلینڈ کی ٹیموں کا سامنا کرنا ہے پاکستانی ٹیم نے اپنا اگلا میچ فرائیڈے کے روز افغانستان کے خلاف کھیلنا ہے جنہوں نے اپنے پہلے میچ میں سکارلینڈ کو 130 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی ہے دونوں ٹیمز کے پاس بڑیہ سپینرز ہیں تو فینز امید کر رہے ہیں کہ انہیں فرائیڈے کے روز ایک انٹرسٹنگ میٹ دیکھنے کو ملے گا یہ تو تھا ہماری آج کی ویڈی آپ کے خیال میں کل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مہابین میچ کے دوران ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا اپنی رائے کا ہزار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجئے گا کیپ سپورٹنگ کیپ واشنگ شاومی سپیکس